آج کا نسخہ کمال کا نسخہ ہے یہ وہ نسخہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اگر چاہیں پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں کمال کا نسخہ سپر پاور نسخہ لیکن وہ شرط یاد رکھیے گا میں نے کیا کہ شرط یہ ہے کہ آپ جو ہیں نا گناہ پہ کنٹرول کریں میں آپ کو ایک مثال دوں پہلے ایک کمال کی مثال ایک آدمی بہت موٹا ہو گیا ہے بہت موٹا ہو گیا ہے اسے اب احساس ہوا کہ بھائی میں نے وزن گرانا ہے کسی سے اس نے پوچھ لیا کہ بھائی میں وزن گراؤں تو کیا کروں تو کسی نے اسے کا پہلا کام یہ کرو کہ روزانہ ایک گھنٹہ جوگنگ کرو دوڑو ایکسرسائز کرو اب یہ بچارہ روزانہ ایک گھنٹہ دوڑتا تو ہے مگر دوڑنے کے بعد جب دوڑ کے گھر واپس آتا ہے مکھن بھی کھاتا ہے پرہاتا بھی کھاتا ہے نہاری بھی کھاتا ہے پائے بھی کھاتا ہے سچ سچ بتاو اس کا وزن کم ہوگا یا اوپر ہوگا اس کا وزن اوپر ہوگا اب یہ چھ مہینے تک روزانہ ایک گھنٹہ دوڑ رہا ہے روزانہ ایک گھنٹہ دوڑتا ہے پھر آکے نہاری اور پائے شائے کھاتا ہے وزن بڑا اور آکے پھر گلا کرنے لگا بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ ہر روز دوڑو گے تو ہمارا وزن کم ہوگا مگر ہمارا وزن تو بڑھ گیا تو لوگ پوچھیں گے بھائی دوڑنے کے علاوہ اور کیا کرتے تھے جب کہے گا نہاری بھی کھاتا تھا پائے بھی کھاتا تھا پرہٹے بھی کھاتا تھا تو ہر آدمی یہی کہے گا وزن گرانے کے لیے تمہیں دوڑنے کے ساتھ ایکسرسائز کے ساتھ کھانے پر بھی کنٹرول کرنا ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل کیجئے اسی طرح احلی بائیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں مگر شرط ہے نسخے کے ساتھ گناہ پر کنٹرول کرو اگر آپ ہزار دن تک بھی نسخوں پر عمل کریں گے اور ساتھ میں گناہ کریں گے تو کوئی اثر نہیں ہوگا کل میں نے سات دن کا نسخہ بتایا کوئٹ آگے ایک مومن نے تجربہ کیا انہیں کینسر تھی سات دن میں وہ ٹھیک ہو گئے سات دن کا مولانے کا سات دن کا نسخہ ہے مگر جب زباں سے غیبت ہو جب آنکھوں سے نامحرم کو دیکھیں جب کانوں سے گانے سنیں غیبتیں سنیں تحمتیں سنیں فتنیں سنیں جب خود فتنیں کرائیں تو پھر آپ دیکھئے بعض کو چالیس دن میں بعض کو ایک سال میں بعض کو دس دس سال شاید لگ جائیں مگر نتیجہ نہ ملے کل دعائے کو مل ہم نے پڑی تھی ایک جملہ تھا خدایہ میرے ان گناہوں کو بخش دیں جن کی وجہ سے دعائیں جیل میں چلی جاتی ہیں کبھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے گناہ کی وجہ سے اللہ دعا قبول کرنا چاہتا ہے مگر گناہ کی وجہ سے دعا جیل میں چلی جاتی ہے تو خدا رکھ گناہ سے بچئے پھر دیکھیں اہل بیت کے نسخے کتنے پاورفل ہیں اب آج وہ نسخہ سنانا ہے جو پہاڑوں کو ہلانے کے لیے کافی ہے یعنی اگر آپ چاہیں اس سے پہاڑ ہلا سکیں یعنی کیا اب کل پہاڑ کے سامنے نہ جائیے کہ پہاڑ ہل کیوں نہیں رہا یہ پہاڑوں کو ہلانے کی دو باتیں ہیں ایک تو آپ خود کو پاک کریں تو پہاڑ ہلا بھی سکیں گے لیکن دوسری بات یعنی اتنا سپر پاور ہے کہ آپ اس سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اور یہ نسخہ میں نے کراچی میں ابھی ایام فاطمیہ میں ایک جگہ پہ کہا چالیس دن تک اس میں عمل کریں کوشش کریں ایک سال تک عمل کریں کم سے کم چالیس دن پھر میں پڑھ کے واپس مشہد گیا اب جیسے میں نے کہا تھا جب آپ پاک ہوں گناہ نہ کریں تو آپ کو جلدی جواب ملتا ہے ایک لڑکے نے مجھے فون کیا جوان لڑکا تھا اس نے کہا مولانا آپ نے جو نسخہ بتائی تھا نا ہم نے صرف تین دن ابھی عمل کیا اس پہ ہماری مشکل ختم ہو گئی یعنی اتنا پاور فل نسخہ ہے اتنا سپر پاور نسخہ ہے لیکن اس پہ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کم سے کم چالیس دن عمل کریں کم سے کم چالیس دن عمل کریں اور جو بھی آپ کی لیکن وہ یاد رکھیے گا موٹے والی مثال یاد رکھیے گا کہ بھائی موٹا انسان جب وزن گراتا ہے ساتھ میں گناہ پر بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے ایکسرسائز کے اسی طرح ان عامال سے اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں گناہ پر کنٹرول ضروری ہے اور انشاءاللہ جب اس نسخے پر آپ عمل کریں حاجتیں تو آپ کی بہت ہوں گی یقیناً ہر انسان کی زندگی میں پہلے اپنی حاجتیں نہ مانگئے گا پہلے اپنے لیے دعا نہ کیجئے گا جب اس پر عمل کریں انشاءاللہ سب سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ دعا ضرور مانگئے گا خدا یا یوسف زہرہ کا جلز روح فرما یہ یہ ضرور کوشش کیجئے گا جب بھی حاجت ہو نا جب بھی دعا ہو جب بھی کچھ اللہ سے فقیری کرنی ہو جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو نا تو اپنے لیے بعد میں مانگنا پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنا کہ خدا یا اسے بھیج دے جو سالوں سے روروں کے دعا کر رہا ہے کہ خدا مجھے بھیج دے خدا یا اسے بھیج دے جو تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا ہے خدا یا مجھے آنے تو دے میں ان ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دوں گا جنہوں نے امہ زہرہ کے اوپر آگ کا دروازہ گرایا امام کے ظہور کی ضرور دعا کیجئے امام زمانہ کے ظہور کے لیے ضرور دعا کیجئے اور وہ نسخہ کیا ہے کمال کا نسخہ یہ ہے ہر نماز کے بعد نماز فجر کے بعد نماز زہر کے بعد نماز عصر کے بعد نماز مغرب کے بعد نماز عشاء کے بعد فجر زہر عصر مغرب عشاء پانچ نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعا توصل پڑنا جب بچپن سے آپ صرف منگل کو پڑھتے آئے دعای توصل کیا ہے چودہ معصومین صفت فقیری اے میرے رسول اے میرے مولا علی خدایہ تجھے علی کا واسطہ اے میری بی بی زہرہ خدایہ تجھے بی بی زہرہ کا واسطہ ہماری مشکل کو خزم کر